نمشکار بہت سوالگتے ہیں آپ سبی کا ٹوٹل ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جائے پال چلی شروعات کریں گے رکھ کریں گے اس وقت کی تمام بڑی اور احمق خبروں کی اور جہاں ویبھف کمار کی کسٹڈی آج جو ختم ہو جائے گی ویبھف کی تین دن کی ریمانڈ آج جو ختم ہو رہی ہے اس وقت کی بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچوار ہے جو ہاں بتاتے چلیں کہ ویبھف کمار تیس ہزاری کوٹ میں آج پیشی ہوگی سواتی مالیوال مار پیٹ معاملے میں پیش کی آجوائے گا دلی پولیس نے اٹھارہ مائی کو ویبھف کمار کو گرفتار کیا تھا تو بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچوار ہے جو ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ریمانڈ ختم ہو رہی ہے ویبھف کمار کی جس پر آج تیس ہزاری کوٹ میں پیش کی آجوائے گا اس کے ساتھ ہی دیکھنا ہوگا کہ اب آگے اس معاملے پر ریمانڈ بڑھتی ہے سنوائی کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ آج پیشی ہے سواتی مالیوال کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اس کے بعد دلی کی جو سیاست اس میں کافی زیادہ اچھال آئیتا ہے ہم بات سرکار کی کریں یا ویبھف کمار کافی زیادہ دیکھنی کو ملا تھا اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ جہاں آج ویبھف کمار کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے تیس ہزاری کوٹ میں پیش کیا جوائے گا اس کے بعد پیشی کے بعد کیا کچھ فیصلہ ہوتا ہے ریمانڈ آگے بڑھتی ہے یا اب کوٹ کی طرف سے کیا آگے فیصلہ لیا جوائے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں سواتی مالیوال کے ساتھ جو مار پیٹ کا آروپ ویبھف کمار پر لگا ہے کہیں نہ کہیں اب ویبھف کمار کی جو مشکلے ہیں وہ بھی بڑھانے والا ہے اور اکتار اس کو نندنی قرار بھی دیا جوارا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی دیویش جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ جوان کاری لیں گے دیویشوہ اب دیکھنا ہوگا کہ ویبھف کمار کی آج جو ریمانڈ ہے وہ ختم ہو رہی تیسے زاری کوٹ میں پیش کیا جائے گا اب دیکھنا ہوگا کہ ریمانڈ آگے بڑھتی ہے یا فیرہ کوٹ کی طرف سے کیا کچھ فیصلہ لیا جائے گا دیکھیں بلکل پور پی اے ہیں سی ایم ارون کے زیوال کے اور آروپ ہے کہ ہمارے پارٹی کے ساتھ سواتی مالیوال کے ساتھ مار پیٹ کی ہے اسی معاملے میں وہ گرفتار کیے گئے تھے اٹھارہ تاریخ کو اب ایسے میں کیونکہ تین دنس کی نیائے کھراک ریمانڈ پر ان کو بھیجا گیا تھا وہ آج ختم ہو رہی گئے دلی پولیس جو ہے ان کو تیس اجاری کوٹ میں جو ہے پیش کرے گی اور پچھلی سنوائی جب ہوئی تھی اس دوران بھی دونوں طرف سے جو دلیلیں وکیلوں نے رکھی تھی اس دوران جو سواتی مالیوال ہے آمادی پارٹی کی سانسد ہے وہ بھاوکتی ہو گئی تھی ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی بات یہ کہی کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسے میں لگاتار پولیس ایک طرف ویباب کمار سے پورے معاملے کو لے کر پورساج کر رہی ہے حالانکہ ان کے وکیل نے کوٹ کے اندر یہ دلیل دیتی کہ جو سی سی ٹی وی کی ڈی وی آر ہے وہ دلی پولیس کے پاس ہے جو سب ہے ان سے کوئی بھی چھیڑ کھانی نہیں کی گئی ہے ایسے میں جو مانگ کی گئی تھی کیونکہ جو وکیل ہیں سرکاری وکیل ان کی طرف سے مانگ کی گئی تھی کہ جو دیمانڈ ہے وہ 5 دن کیونی چاہیے لیکن کوٹ نے اس پورے معاملے کو سنتے ہوئے 3 دن کی دیمانڈ پر ان کو بھیجا تھا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس کی طرف سے کیا کچھ کوٹ کے اندر دلیلیں رکھی جائیں گی کیا پولیس اور ریمانڈ کی مانگ کرے گی یا ان کو نیایک ہراست میں بھیجا جائے گا تو آج دلی پولیس ان کو کوٹ میں پیج کرنے والی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس کی طرف سے کیا کچھ دلیلیں کوٹ کے اندر دی جاتی ہے جیل تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے دیویش بہت شکریہ آپ کا